بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی ٹومی لائبریری چینل ویوورز ان دس لیکچر نمبر ففتین میں ہم گیم کو آڈیو پروائیڈ کروائیں گے وہ بھی الگ الگ سیچویشن پہ اوکے سو لیٹس بگن تو ہم ڈاریکٹ یونٹی میں گیم پہ آتے ہیں تو اب ہمیں گیم کو آڈیو پروائیڈ کرنا ہے تو آڈیو پروائیڈ کرنے کے لیے آڈیو کلپ چاہیے تو آڈیو کلپ کہاں سے گیٹ کریں گے تو دیکھیں آڈیو کلپ کو انٹرنیٹ سے گیٹ کر سکتے ہیں بٹ یاد رہیں جو بھی میوزک گیٹ کریں گے تو اس کے اوپر کسی کا کاپی رائٹ نہ ہو تو اب میں آپ کو دو سائٹ بتاؤں گی جہاں سے فری میں میوزک گیٹ کر سکتے ہیں تو نمبر ون is فری ساؤنڈ یہاں سے فری میں میوزک گیٹ کر سکتے ہیں بس سائن ان کرنا پڑے گا ان نمبر سیکنڈ is مکسکٹ ڈاٹ کام سو ان دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں منشن ہے وہاں سے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ناؤ میں مکس کی سائٹ کو اوپن کرتی ہوں اور مجھے ساؤنڈ افیکٹ چاہیے تو یہاں پہ کلک کروں گی تو ساؤنڈ افیکٹ آ جائے گا تو یہاں سے جو ساؤنڈ افیکٹ چاہیے وہ ہیں کہ جیسے ہم کوئن کو کلیکٹ کر رہے ہیں تو اب سرچ میں کوئن لکھ کے سرچ کریں گے اب یہاں پہ جو تھرڈ آڈیو کلپ ہیں وہ ہیں ان لاؤگ گیم نوٹیفیکیشن تو دیکھیں اب اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساؤنڈ چاہیے تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو کلک کیا اور ساؤنڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب یہ ونڈو بتاتی ہیں کہ پیڈ میوزک بھی گیٹ کر سکتے ہیں بٹ ہم فری میوزک کو ہی یوز کریں گے سو ابھی ایک ساؤنڈ کو گیٹ کر لی بٹ ایک اور ساؤنڈ چاہیے جو کہ ہیں گیم آور ساؤنڈ تو اسے گیٹ کرنے کے لیے گیم کے اوپر ہور کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے گیم آور تو اس پہ کلک کریں گے تو گیم آور سے ریلیٹس جتنے بھی ساؤنڈ افیکٹ ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اب مجھے جو ساؤنڈ افیکٹ چاہیے اس کے لیے نیچے سکرول کریں گے تو ہمیں یہ وارا میوزک چاہیے تو اسے پلے کرتے ہیں تو یہ ساؤنڈ پلے ہوتا ہے تو ہمیں یہی میوزک چاہیے تو اب اس میوزک کو بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اب دو میوزک ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں ناؤ ان دونوں میوزک کو یونٹی گیم میں سٹور کریں گے تو اس کے لیے یونٹی میں آئیں گے اور اب سب سے پہلے فالڈر کریئٹ کریں گے جس میں ساؤنڈ کو اسٹور کریں گے تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گی کریئٹ میں جا کر فالڈر سیلیکٹ کروں گی اور فالڈر کو رینیم کروں گی ساؤنڈ فکس بکاز اس میں ساؤنڈ افیٹ کو اسٹور کریں گے تو اسے اوپن کریں گے اب نیکسٹ فائل ایکسپلورر کو اوپن کریں گے تو جو ساؤنڈ افیٹ ڈاؤنلوڈ کیے تھے وہ یہاں پہ ہوں گے تو اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ڈریک کر کے یونٹی میں ڈراؤپ کریں گے تو اب یہ دونوں میوزک یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں اب جو یہ میوزک ہیں فنی فیل لو ٹون کو رینیم کریں گے گیم اوور ان سیکنڈ جو آڈیو کلپ ہیں اسے رینیم کریں گے کلیکٹ میں بکاز یہ میوزک تب پلے ہوگا جب پلئر ریڈ کیوب کو کلیکٹ کرے گا اوکے اب فائنلی آڈیو تو اویلبل ہیں تو اب آڈیو کو اس گیم میں پروائیڈ کریں گے جس کے لئے ہم سمجھیں گے یونٹی کے آڈیو فیچر کے بارے میں تو دیکھیں یونٹی کے آڈیو فیچر میں موسٹلی دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک ہے آڈیو لسنر اور دوسرا ہے آڈیو سورس تو یہ دونوں آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں تو اسے سمجھنے کے لئے پہلے سمجھتے ہیں آڈیو لسنر کے بارے میں تو یونٹی میں آڈیو لسنر میں مین کیمرہ کے اندر ملے گا تو میں مین کیمرہ کے اوپر کلک کروں گی تو اب اس کے کمپوننٹ میں دیکھیں تو آڈیو لسنر ہیں اب یہ جو آڈیو لسنر ہیں یہ ایک طرح سے مایکرو فون کی طرح ایکٹ کرتا ہے اور یہ آڈیو سورس سے انپوٹ کو لیتا ہے اور اسی سپیکر کی تھروپ پلے کرتا ہے تو آڈیو لسنر کا کام ہوتا ہے یہ اور دیکھیں تو اس کے اندر کوئی پروپٹی بھی نہیں ہوتی یہ سمپل آڈیو کو پلے کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے وہ ہیں آڈیو سورس جس میں آڈیو کو اسٹور کرتے ہیں سو اب ڈاریکٹ پریکٹیکل کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں جیسے ہی پلیئر ریڈ کیوب سے ٹک رہا ہے تو میوزک پلے ہوں کون سا میوزک تو کلیکٹ میوزک اوکے تو اس کے لئے سب سے پہلے پلیئر کے اندر ایک آڈیو سورس کمپوننٹ کو ایڈ کرنا پڑے گا تو پلیئر کے اوپر کلک کروں گی اور نیکسٹ پھر ایڈ کمپوننٹ میں جاؤں گے اور یہاں سے آڈیو سورس کو سرچ کروں گی اور پلیئر کے اوپر اپلائے کروں گی تو یہ آڈیو سورس کمپوننٹ ہیں اوکے تو اب اس کے اندر بہت پروپٹیز ہیں بٹ ہم مین مین پروپٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پروپٹی ہیں آڈیو کلپ جو کہ بتاتی ہیں کہ وہ آڈیو کلپ دو جسے پلے کرنا ہے تو میں یہاں سے آڈیو کلپ کلکٹ کو ڈریک اور یہاں پہ ڈراؤپ کروں گی تو یہ آڈیو سورس کو آڈیو کلپ پروائیڈ کی اوکے اب نیکسٹ دیکھیں تو آڈیو سورس میں اور بھی کمپوننٹ ہیں بٹ ابھی کے لیے سمجھیں گے والیم کے بارے میں جس سے ساؤنڈ کے والیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے والیم کر دیں گے زیرو پوائنٹ فائف انڈ نیکسٹ پلے آن اویک کو انٹک کریں گے بکاز اگر یہ ٹک ہوگا تو جیسے ہی گیم رن ہوگی تو یہ میوزک پلے ہو جائے گا بٹ ہمیں یہ تب پلے نہیں کرنا بکاز ہمیں اسی وقت پلے کرنا ہے جب پلے ریڈ کیوب سے ٹکرائے گا تو اس کے لیے اسکرپٹ میں آئیں گے وہ بھی پلیئر کولیجن اسکرپٹ تو اب پلیئر کولیجن اسکرپٹ کو اوپن کریں گے اور اب سب سے پہلے یہاں پہ وہ کمپونٹ گیٹ کریں گے جو کہ ہیں آڈیو سورس تو اس کے لیے ایک ویریابل کریٹ کریں گے تو لکھیں گے پبلک اور پھر ٹائپ تو دے دیں گے آڈیو سورس اور پھر اس کا نیم دیں گے آڈیو سورس سیمی کولن اور پھر سیو کریں گے اور یونٹی میں آئیں گے اور یہاں پہ اب پلیئر کو آڈیو سورس پروائیڈ کریں گے تو اس کے لیے آڈیو سورس کو ڈریک کروں گی اور یہاں پہ ڈروب کروں گی تو آڈیو سورس اسٹور ہو جائے گا اور پھر نیکسٹ اسکرپٹ میں دیکھیں تو اس آڈیو سورس ویریابل کے اندر آڈیو سورس کمپونٹ آ گیا تو اب مجھے اس آڈیو کو پلے کرنا ہے جو اس آڈیو سورس کے اندر ہیں تو اسے پلے کہاں پہ کریں گے تو دیکھیں ہم اسے پلے کریں گے اس ایف کنڈیشن میں یہ ایف کنڈیشن ہے کہ اگر پلے جس سے ٹکرائیں اگر وہ ایک کلیکٹبل ہیں مینس وہ ریڈ کیوب ہیں تب وہ ریڈ کیوب ڈسٹرائے ہو رہا ہیں اینڈ اسکور ایڈ ہو رہا ہیں اب نیکسٹ یہاں پہ میوزک کو ایڈ کریں گے تو لکھیں گے آڈیو سورس اور پھر ڈاڈ اینڈ پلے پیرنثیس سیمی کالن میتھڈ کو کال کریں گے جسٹ پلے میتھڈ کو کال کرنا ہے دیٹس اٹ اوکے اب سیو کرتے ہیں اور پھر یونٹی میں آئیں گے تو اب دیکھیں پلے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور گیم کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ریڈ کیوب سے ٹکراتے ہیں تو میوزک پلے ہو رہا ہیں اور ٹھیک سے سنائی بھی دے رہا ہیں تو جیسے جیسے ریڈ کیوب اسے ٹکراتے ہیں تو میوزک پلے ہو رہا ہیں تو اسے اچیف ہم نے کر لیا ابھی کے لیے جسٹ کالیکشن کے لیے میوزک پروائیڈ کیا اب میں چاہتی ہوں جیسے ہی گیم آور ہو تب بھی میوزک پلے ہو جو کہ یہاں پہ اسٹور کیا ہیں تو اگین یہ میوزک کب پلے ہو تو تب پلے ہو جب پلے کسی اور کیوپ سے ٹک رہے تو اگین آرڈیو کلپ چاہیے پلے کے اوپر بڑ پلے پہ آلرےڈی ایک آرڈیو کلپ ہیں جو کے آرڈیو سورس کمپوننٹ میں اوکی تو اب ایک اور آرڈیو سورس کمپوننٹ کریں گے تو ہم گیم اوبجیٹ کے ایک سے زیادہ آرڈیو سورس کمپوننٹ کر سکتے ہیں تو میں ایڈ کمپوننٹ میں جاؤں گی اور پھر آرڈیو سورس کو سیلیٹ کروں گی اور انٹر پریس کروں گی تو این ایڈر آرڈیو سورس کریئیٹ ہو جائے گا اوکی تو اب اس آرڈیو سورس کو آرڈیو کلپ پروائیڈ کریں گے جو کہ ہیں گیم آور کلپ تو اس کو یہاں سے آرڈیو کلپ کے اندر ڈریک اور کروں گی تو ایک اور آرڈیو سورس کریئیٹ کر لیا اب اس کی وولیم کو اگین 0.5 اور پلے آن اوویک کو انٹک کریں گے نیکسٹ اب میں چاہتی ہوں یہ کلپ تب پلے ہوں جیسے ہی پلئیر ریڈ کیوب کے علاوہ کسی اور کیوب سے ٹکر آئیں تو اگین پلئیر کولیجن اسکرپٹ میں جائیں گے تو اسکرپٹ کو اوپن کریں گے تو اب ہم یہاں پہ اس آرڈیو سورس کی کلپ کو پلے کرنا ہے تو اس کے لیے اگین اس آرڈیو سورس کمپوننٹ کو گیٹ کرنا پڑے گا تو اب یہ جو آرڈیو سورس ویریبل کریئیٹ کیا تھا اسے میں کاپی کروں گی اور اگین پیسٹ کروں گی تو این ایڈر سورس ویریبل کریئیٹ ہو جائے گا اور اب اس ویریبل کو نیم دے دوں گی آرڈیو سورس ون سیمی کالن اور پھر سیف کروں گی اور یونیٹی میں آؤں گی تو یہاں پہ ایمپیٹی سیلوڈ بن جائے گا پیلئیر کولیجن اسکرپٹ میں اوکے تو اب اسے وہ آرڈیو سورس پروائیڈ کرنا ہے جس میں گیم آور آرڈیو کلپ ہیں تو میں اس آرڈیو سورس کو یہاں سے ڈریک کروں گی اور اس کے اندر ڈروب کروں گی اور سکرپٹ میں آؤں گی اب یہاں پہ دیکھیں جو آرڈیو سورس ون ویریابل ہیں اس کے اندر آرڈیو سورس کمپوننٹ آ گیا جس کے اندر گیم آور آرڈیو کلپ ہیں تو اب مجھے اس آرڈیو کلپ کو پلے کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے کہاں پلے کرنا ہے تو پلے کرنا ہے جہاں پہ سیکن کنڈیشن ہے means if اگر دوسرے گیم اوبجیٹ سے ٹکراتے ہیں اگر وہ ایک آبسٹیکل ہے تو گیم آور ہو جاتی ہیں تو اب یہی پہ آرڈیو کو بھی پلے کریں گے تو اگر لکھیں گے آرڈیو سورس ون ڈارٹ پلے پرینٹس اس اور پھر سیف کریں گے اور یونٹی میں آئیں گے اور پلے بٹن پہ کلک کریں گے تو اب اس گیم کو اسٹار کرتے ہیں تو انیشلی ریڈ کیوب کو کلک کرتے ہیں تو میوزک پلے ہوتی ہیں اور جیسے گیم آور ہوتی ہیں تو گیم آور میوزک بھی پلے ہو جاتی ہیں تو یہ ابھی کے لئے گیم کو اتنا ہی آڈیو پروائیڈ کریں گے تو آج فائنلی گیم کمپلیٹ ہوتی ہے and you should be proud of yourself because گیم کو بنایا and گیم کو کمپلیٹ کیا اب نیس لیکچر میں اس گیم کو بیلڈ کریں گے الگ الگ کمپیوٹر کے لئے because الگ الگ کمپیوٹر میں رن کر سکیں سو آج کے لئے دیر سال پلیز شیئر سپورٹ and سبسکرائب to my چینل for more updates thank you